رشی سوناک پہلے ہندو برطانوی وزیر آزم ہوں گے دنیا ریالائنمنٹ دنیا ریالائن ہو رہا ہے رشی سوناک برطانیہ کے نئے ممکنہ وزیر آزم ہیں رشی سوناک کو دو سو ارکین پارلیمنٹ کی حمایت مل گئی ہے حلف اچھانے کے بعد رشی سوناک پہلے ہندو برطانوی وزیر آزم ہوں گے برطانوی وزیر آزم کی دور سے تینی موڈرات باہر ہو گئی ہیں رشی سوناک کے آج ہی وزیر آزم کے عہدے کا حلف اچھا جانے کا امکان ہے لسٹرس نے چوالیس روز کی وزارت عظمہ کے بعد عہدے سے استفاہ دے دیا تھا رشی سوناک کی بیوی اکشتہ مورتی کنگ چارلز سے بھی زیادہ امیر بتائی جاتی ہیں رشی سوناک یہ بھئیہ پرائیمنسٹر بنگیا یوکے کا بھئیہ بیانیس ساہ کا لاندہ ہم تو رہنگھے بھئیوں گے بھئیہ ہم ڈیسی ایج میں ہے تو بیانیس ساہ کا لاندہ بنگیا یوکے کا پرائیمنسٹر واہ بھئیہ واہ اس کا تعلق ہے جو ہے وہ بھئیہ انڈیا سے ہم نے پڑوزیری جو کہ میں جا کر پرائیمنسٹر بنگ رہا بھئیہ بھئیہ کیا psicom کی یہ نیوز ہے بھئیہ آپ لوگ کے لئے لے کے آئے ہوں ہم ہے بھئیہ اس کی نیٹ جو وہ ویرث ہے جو اس کی دولت ہے وہ بھی آپ لوگ سنوگے تو آپ لوگ کے دھومیں نگلنے شروع جائیں گے سات سو ملین آئے ہائے سات سو ملین پاؤنڈ اس کی ویڈیو ہے بھئیہ اس کے بعد دولت ہے اتنا عمیل کریم پولیڈیشن ہے یوکے کا اور وہاں میں بن گیا پرائم منسٹر ہم پاکستانی تو بھئیہ بھگر تو تھوڑا بہت کریں گے نا کیونکہ ہمارے پڑوسی جاگے یوکے میں پرائم منسٹر بن دیا ہے کوئی چھوڑی مات تھوڑی نہیں ہے ایتنی بہت بڑی بات ہے پاکستان کے لئے بھی فکر کی بات ہے ہم بھی بول سکتے ہیں ہمارے پڑوسی یوکے میں جاگے بھئیہ پرائم منسٹر بن دیا ہے تو ہم بھی یوکے میں جاگے کوئی چھوڑا بہت سفائی کرنے مانے تو کمال کم بن سکتے ہیں ہمارے پاکستانیوں اور انڈیان آپ سا لوگ کوشش کرو ہمار کرو اپنی ہمار کو گلپول ڈاؤن مات ہونے دو کوشش جانے لکھو آپ بھی ترکی کر سکتے ہو دنیا کے کسی بھی کونے میں جا کے پرائم منسٹر بن سکتے ہو یوکے کا پرائم منسٹر دیکھ لو بھئیہ آپ ہندو ہے انڈیا سے تاغلت ہے رشی سنگ نام ہے بھئیہ اس کا کیا غدب پرسنیلٹی ہے بھئیہ 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 سب کچھ ہے اور پرائم منسٹر بن گیا یوکے میں جا کے واہ بھئیہ واہ انڈیا مارو آپ لوگوں کو پاکستان سے بھئیہ مبالک بات پیش کر رہے ہیں ہمارے پڑوسی بن رہے ہیں یوکے میں جا کے پرائم منسٹر تو ہم کیوں نہ پھر اس ٹائم آ رہے ہیں ہم کیوں نہ پھر اپنے اس ٹائم میں چلے ہمارے پڑوسی ترقی کر رہے ہیں تو یہ ہم کیوں جلے پڑوسی ہم سے میٹ جیت گے تازہ ترین خبر سے آپ کو آگاہ کریں برطانوی سابق وزیراعظم لسٹرس کے چوالیس روز کے بعد وزارت عزمہ کے اہدے سے استیفہ دینے کے بعد اب رشی سناک برطانیہ کے نائے ممکنہ وزیراعظم ہے رشی سناک کے دو سو عرقین پارلیمنٹ کی حمایت مل چکی ہے اور حالف اٹھانے کے بعد رشی سناک پہلے ہندو برطانوی وزیراعظم ہوں گے برطانوی وزیراعظم کی دور سے پہنی مدات پہر ہو چکی ہیں اور رشی سناک کے آج ہی وزیراعظم کے عودے کے حالف اٹھائے جانے کا انکان ہے یہاں پہ ہم آپ کو یہ بھی بتاتے چلیں کہ رشی سناک کی بیوی اکشتہ موردی کنچال سے بھی زیادہ امیر ہیں جی ہاں یہ بڑی خبر سامنے آ رہی ہے رشی سناک برطانیہ کے نئے ممکنہ وزیراعظم ہے رشی سناک کو دو سو عرقین پارلیمنٹ کی حمایت مل گئی ہے حالف اٹھانے کے بعد رشی سناک پہلے ہندو وزیراعظم ہوں گے برطانوی وزیراعظم کی دور سے پینی موڈانٹ باہر ہو گئیں جبکہ رشی سناک کے آج ہی وزیراعظم کے عہدے کا حل اٹھائے جانے کا امکان ہے دوسری جانب لسپرس نے چوالس روز کی وزارت عظمہ کے بعد عہدے سے استفاہ دے دیا تھا رشی سناک کی بیوی اکشتہ موردی کنگ چارل سے بھی زیادہ امیر بتائی جاتی ہیں مزید خبریں شامل کرتے ہوئے آپ کو بتائیں کہ اسلام آباد ہائے کوٹ نے عمران خان کی ناہیلی سے مطالعہ کلیکشن کمیشن کا فیصلہ آج ہی موطل کرنے کے استعدام مسترد کر دی چیف جسٹس نے وکیل سے افسدار کیا کہ اس کیس میں جلدی کیا ہے وکیلہ کی سفر نے کہا کہ ہمیں خدشہ ہے کہ الیکشن کمیشن فیصلہ ڈانلڈ ٹرمپ صاحب جو ایکس پریزیڈنٹ ہیں انہوں نے اپنے مارا لاغو کے اندر بھی دیوالی سیلیبریٹ کی دیوالی ایک تو ان کو دیوالی کی مبارک دوں گا اور دوسرا میں اس میچ کے بارے میں میں بات یہ کرنا ہے نا صرف میں بھارتی ٹیم کو مبارک بات دوں گا پاکستانی ٹیم کو بھی مبارک بات دوں گا کہ انہوں نے بہت اچھے طریقے سے گیم کھیلی اس میں کوئی شک نہیں گیم ہونی ہی ایسے چاہیے تھی دوسری جو اس میں میں نے سب سے زیادہ چیز جو مجھے اچھی لگی اس دفعہ اس میچ میں وہ یہ تھی کہ آسٹریلیا میں تقریبا نوے ہزار تھے لوگ جو سپیکٹیٹر تھے جو دیکھ رہے تھے جتنے پاکستان کے جھنڈے تھے اتنے ہی بھارت کے جھنڈے تھے لیکن سب نے انجوئے کیا ہے کوئی ہنگامہ آرائی نہیں ہوئی اور ایسے ہی ہونا چاہیے کیونکہ یہ سپورٹ ہے گیم کو گیم کی حد تک ہونا چاہیے and you need to enjoy it enjoy the sportsmanship اور ان کے پرفارمنس میں سمجھتا ہوں دونوں ٹیموں نے they have played very well جو ایکسائٹمنٹ تھی وہ دونوں طرف سے تھی it was surprising and I enjoyed this match very well matter of fact میں مبارک دوں گا دونوں طرف کو مبارک دوں گا بلکہ بھارت کو بھی مبارک دوں گا جیتنے پر ویسے تو دو تی دن پہلے کی خبریں لیکن یہ ایک انڈیا کی طرف سے انکار کر دیا گیا کہ وہ کھیلنے کے لیے نہیں آئیں گے اور پاکستان تو بہت غصے میں آ گیا اور پاکستان نے کہا ایسا ہوگا تو ہم بھی یہ کریں گے اور ہم بھی کھیلنے کے لیے نہیں جائیں دیکھیں وہ میں اس سے بھی تھوڑا سا دیکھیں ان کے انٹرنل انہوں نے کوئی ڈسیئن لیے ہوگے بیسڈ اون سم کوئی پوائنٹ تو ہوں گے ایسے جنہوں نے کمپیل کیا ان کو لیکن میرے خیال میں آنا چاہیے تھا سیکیورڈی کو اگر کنسرن تھا تو اس کو کنٹرول کیا جا سکتا تھا چیزیں پچھلے دنوں میں دیکھیں انگلینڈ کی ٹیم آئی سری لنکا کی ٹیم آئی ساری آئیں یہاں پہ میچز پاکستان میں ہو رہے ہیں اس پہ میرا خیال ہے زیادہ ایکسائٹڈ اور کستان آئیں جہاں دوسری ٹیمیں آئیں گی تو ان کو بھی آنا چاہیے تھا کوئی فرق نہیں پڑتا تھا لیکن اس میں تھوڑی سی انہوں نے کوئی کنسرن شو کی ہے یا تنگ دستی سر وہ جو خبریں چل رہی ہیں سوال تالبان یہ سب کچھ آج بھی جو ہے وہ کل ایک ایسا ہوا ہے تو وہ بس یہ سب خبریں باہر جاتی ہیں اسی کا اسی کا ہی ایمپیکٹ ہے میرے خیال میں ایک ذہن میں وہ ایک ایسا بن چکا ہے جو بھتے کی جو آ رہے ہیں چیزیں پشاور کے اندر حالات ہیں اور دیکھیں میں ان کو بھی ہنڈر پرسنٹ بلیم یہ نہیں کروں گا آپ کا ڈیلی بھی اب اس جمعہ رات جمعہ کو اناؤنس کیا جائے گا لانگ مارچ ایک طرف لانگ مارچ ہے پہ دوسری طرف کس طرح کس طرح لوگ آئیں گے آپ کے کنٹری کے اندر بلکہ میں یہ اب کل پرسو آپ فیٹ اف سے باہر نکلے ہیں اس پہ بھی آ لیا میں سمجھوں گا کہ اس کا سب سے بڑا بینیفٹ تو ہی ہے نا کہ آپ کی بینکنگ ٹھیک ہو جائے گی ٹرانزیشنس ٹھیک لیکن بینکنگ آپ کس چیز سے کریں گے آپ آپ کے پاس تو کچھ چیز موجود ہی نہیں آپ فینانشلی آپ سٹیبل ہاں اس میں ایک اور چیز ضرور ہوگی آپ کی رولنگ ایلیٹ کی کرپشن بڑھ جائے گی وہ سپیڈ سے پیسے پاکستان سے بہت جلدی بھیج سکا کریں گے وہ جو پہلے ایک سٹاپیج تھی اور اسی طریقے سے اسی کو میں ریلیٹ کروں گا جو سپورٹس میں لوگ کس طرح آئیں گے آپ کے کنٹری کے اندر جب آپ کے ایک سب سے بڑی پاپولور پارٹی جو ہے وہ بلکل تیاری کر کے بیٹھی ہے کہ جہاد کے اندر چھلانگ کس طرح لگانی جہادی طور پر تیار ہے نا بلکل میں بلکہ یہ کہوں گا کہ جس طریقے سے افغانستان میں جب زیاء الحق صاحب نے تیار کیا تھا یہ جہاد کا سارا سلسلہ تو بیس پچیس سال لگے تھے اس سے بھی نکلنے کے لیے میرے خیال میں بیس پچیس سال مزید لگیں گے جو اس وقت خان صاحب تیاری فرما رہے ہیں حالات جس طرح ہیں انٹرنیشنل کمیونٹی آپ کو دیکھ رہی ہے کہ آپ کے جس طریقے سے روزانہ بنی گالا کے سامنے ایک شو ہوتا ہے آپ کی الیکشن کمیشن کے ڈیسیزن کے اوپر جس طریقے سے ہر جگہ سے موٹر وے کو بلاک کر دیا گیا اور دو صوبوں میں منسٹرز جو ہیں پولیس کی پروٹیکشن پہ باہر نکل کے سڑکوں پہ ٹائر جلاتے ہیں تو انٹرنیشنل کمیونٹی is watching it تو پھر آپ اس پہ آپ ایڈیا کو میں نے جس طرح بتایا ان کو concern تو ہوں گے ان کو concern ہے ان حالات میں سپورٹس میں کہاں جائیں گے سپورٹس کہاں جائیں گی جب آپ stable نہیں ہیں politically تو یہ ایک سب سے بڑا عالمیہ ہے پاکستان کا